وفاقی وزر خزانہ محمد اورنگ سیب نے کہا ہے کہ مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد پر آ چکی معیشت میں بہتری آئی ریٹیلرز پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھا رہے ستر روپے سے زیادہ سے زیادہ یہ لیوی ہے تبانائی اور پیٹرولیم کے شبوں میں اصلاحات لائیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں پیٹرولیم پر بات ہو رہی ہے میں بڑا اس پر کلیر ہونا چاہتا ہوں کہ پیٹرولیم ہم بالکل اس کا اطلاق جو سیونٹی کا ہم نے حدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے انفلیشن جو ہے وہ 38 فیصد سے 12 فیصد پر آئی جتنی ہومن انٹیونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی اتنی جو انسینٹیوائزیشن to facilitate بکوز یہ تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے جب سیون ہننڈینڈ ففٹی بلین کا ایک ٹیکس سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں فورٹی ٹو تھاوزن ریٹیلرز ہے ریجسٹرڈ اور ان پر ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو سیلری نہیں لے رہے میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلٹی بلز بھی پی کر رہے ہیں یہ پینشن کی یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن ای سی سی میں یہ ڈیسیجن ہوا دی سرویسز دی سیویل بیروکرسی سٹارٹنگ ٹومارو دی آئی ایم ایپ پروگرام is our assurance in terms of the میکریکنومک سیویلیٹی تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں یہ ناغذیر ہے جو ناکد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں